اسلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچن بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت کیک جس کی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل ریسپی شیئر کر رہی ہوں جن لوگوں کو گرمیوں میں پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے کریم ہینڈل نہیں ہوتی ہم لوگ کس طرح سے ہینڈل کریں کون سا سپونج لگائیں فیلنگ میں کیا ہوگا اور ہم لوگوں نے فروسٹنگ کیسے کرنی ہوگی مطلب ایچ این ایوری تنگ آپ لوگوں کو ساری باتیں ڈیٹیل ہونے والی ہے اتنا خوبصورت برائٹ کلر کوئی فیلٹر نہیں لگا اس ویڈیو میں اتنا خوبصورت برائٹ کلر کیسے لے کر آئیں گے اور یہ اس طرح کے تھیم کیکس جو ہوتے ہیں یہ ویڈنگ کے لیے بہت زبردست اور مزیدار سے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں سو میں آپ کو بتاؤں گی میں گرمیوں میں کس طریقے سے کون سی کریم یوز کرتی ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے پوائنٹس جو میں ساتھ ساتھ کلیر کرتی جاؤں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا جو بگنرز ہیں ان کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس بہت ہی زبردستی ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا بٹر کریم بنا رہی جسے کہتے ہیں امریکن بٹر کریم یہ بہت مزید کی ہوتی ہے اچھا یہاں پر میں نے لیا ہے ون اینڈا ہاف کپ ٹھیک ہے ون اینڈا ہاف کپ بٹر لیا ہے سارا جس طریقے سے آپ نے کوئی بھی فروسٹنگ بنانی ہو نا آپ نے کوئی بھی آپ نے اگر آپ نے بٹر اچھا لے لیا نا تو آپ کا آپ کی بٹر کریم اتنی سوپر مزے کی بنتی ہے نا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں آپ نے اگر بٹر نہیں اچھا لیا ہے میں جو بٹر یوز کر رہی ہوں نا وہ میں یوز کر رہی ہوں بیک ہاؤس کا اس ٹائم بیک ہاؤس پر بہت اچھا بٹر اویلیبل ہے اور میں وہیں سے ہ بہت 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 ریزنیبل بھی اور بہت اچھا بھی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے میریم سپیٹ کے اوپر تقریباً ڈیٹھ مینٹ کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس میں جتنا وارٹر کانٹنٹ کم ہوگا پانی بٹر میں جتنا کم ہوگا مکھن میں اتنا ہی اچھی آپ کی جو ہے نا بٹر کریم بنے گی امریکن بٹر کریم بنے گی یہ فور انگینٹ سے بھی بنتی ہے تھری انگینٹ سے بھی بنتی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر جو ہے نا اب میں نے لے لیا آئسنگ شوگ اگر آپ نے اس کے اندر آئسنگ شوگر ہی یوز کرنی ہے آپ نے اس کے اندر گھر کی دانے دار چینی نہیں یوز کرنی ہے پیس کے یوز نہیں کرنی یہ بزار سے پیکٹ ہی ملیں گے آپ کو وہی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اگر اچھا ریزلٹ چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس کے اندر اب بھی فیلحال ون کپ ایٹ کی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ کریم اچھا جب بھی آپ نے یہ امریکن بٹر کریم بنانی ہوتی رہا یہ گرمیوں میں اتنا اچھا ورک کرتی ہے آپ پہ کسٹمائز کے کو چار چاند لگا دیتی ہے ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ونیلہ ایسنس اچھا آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے اب جب پہلے ٹائم تھا نا میں نے اس کو میڈیم پہ سپیٹ پہ بیٹ کیا ابھی میں نے فول سپیٹ پہ اس کو بیٹ کروں گی اب میں یہاں پر ایک اور کپ مطلب ٹو فیفٹی ایمل والا ایک اور کپ جو ہے نا وہ میں لے رہی ہوں وہ میں ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پر جو ہے نا میں ایسنگ چگر اور ایٹ کر دی اب میں اس کو اگین بیٹ کروں گی اچھا اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا جو پیل سا کلر تھا نا یلو کلر وہ لائٹ ہو جائے گا فلفی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو نا ہم یہاں پر جو ہے وہ اچھی طریقے سے یہ بن چکی ہے پراپر ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر کیا کرنا ہے اب میں اس کو ایک ساس پین میں ٹرانسفر کروں گی مجھے کلر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کروں گی یہ سارا میں نے امریکن بٹر کریم لی ہے ٹھیک ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے سب سے اچھی بات اپنے بٹر اچھا لیا ہو اور جو اپنے ونیلہ ایسنس ہے وہ اچھی قوالٹی کا اپنے یوز کرنا ہے ونیلہ ایسنس بھی بہت سی قوالٹی کے آ رہے ہیں اب اس کے اندر جانا یہ ہماری سموتھ ایک جو ہے نا ہماری امریکن بٹر کریم ریٹی ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں لیکویڈ ریڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پر میں نے لے لیا لیکویڈ ریڈ کلر ریڈ کلر یہاں پر ویب گیور کا ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے جیل کلر یوز نہیں کرنا آپ لیکویڈ کلر یوز کر لیں لیکویڈ کلر سے جتنے بھی ڈاک کلرز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے آتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو میلٹ کر لینا ہے چولے کے اوپر ڈریکٹ میلٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے بس اچھے سے میلٹ ہو جائے کر تقریباً یہ آدھے منٹ کے اندر ٹھیک ہے تھرٹی سیکنڈ کے اندر یہ میلٹ ہو جائے گا اور جس میں سوز پین کو لے آئی ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ اچھے طریقے سے کلر آ گیا لیکن مجھے اس سے بھی تھوڑا مرونش ریڈ کلر چاہیے تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا لیکویڈ کلر آئر ایٹ کیا تقریباً یہ تقریباً گیا ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس کے اندر کلر آئیٹ ہو گا ہے یہ بہت پیارا سا دیپ ریڈ جیسے کہتے ہیں مرونش دیپ ریڈ یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ والا کلر آ چکے ہیں اب اس کو میں تھوڑی در کے لیے کسی بھی باول وغیرہ میں ٹرانسفر کر کے اس کو میں تھوڑی در کے لیے فریج میں رکھ دوں گی کور کر دیں کلنگ ریپ سے یہاں پر کوئی پلیٹ وغیرہ دے دیں اور یہ دیکھیں اگر میں وائٹ پہ آپ کو دکھاؤں نا تو وائٹ پہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا مرونش کلر ہے ڈیپ ریڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بڑا پیارا سا کلر ہے تو اب میں اسے ٹرانسفر کر رہی ہوں ابھی دیکھیں جیسے تھنڈی ہو رہی نا کریم ساوس میں ان کے ساتھ لگ رہی ہے ٹھیک ہے سو جب بھی آپ نے کریم بنانی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس میسٹڈ کو ہی فالو کرنا ہے تو بہت اچھی بن جائے گا اس کو میں نے فریج میں رکھا اب بھی میرے پاس ہے یہاں پر گناش ٹھیک ہے جس میں میں نے ٹو پارٹ چوکلیٹ لی ہے ون پارٹ کریم لی ہے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی نا تو اب آپ نے ون اینڈ ون کا ریشو نہیں کرنا چوکلیٹ تھوڑی زیادہ رکھنی ہے کریم تھوڑی کم رکھو گے خاص طور پر فیلنگ کا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا کیک سٹیبل رہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹریول بھی کر رہا ہے نا کہیں کیک تو وہ سٹیبل رہے گا اگر آپ نے کہیں بھی آپ نے وپٹ کریم کا دینا ہے فیلنگ میں آپ نے وپٹ کریم رکھنی ہے تو آپ وپٹ کریم کے اندر چوکلیٹ گناہش اٹ کر دو ٹھیک ہے زیادہ ساری جیسے کہ اگر آپ کے پاس ٹو کپ چوکلیٹ کریم ہے تو اس کے اندر آپ حاف سے زیادہ چوکلیٹ گناہش اٹ کرو تاکہ وہ تھک سی کنسسٹنسی آجائے اس طرح کے اور اسے بیٹ کر لینا ہے کیک کو سٹیبل ہونے میں بہت اچھے آپ کو ٹپ میں دے رہی ہوں اسے کیک بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے سو یہاں پر میں نے بنا دیا میرا کورس آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں پیٹ کورس ہے اور اس کے اندر تھرٹی پلس ریسپیز ہیں بیکنگ کے حوالے سے ویٹس اپ پر آپ کو جوائننگ مل جاتی ہے جہاں پر آپ لوگ مجھ سے کوش سن آنسکر کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ساری بچیاں سیکھ رہی ہیں بہت ساری بچیاں سیکھ چکی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب جن بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر کے آرڈر بھر بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ کانٹیکٹ نمبر چل رہا اگر آپ لوگ نے کلاسیز دینی ہو تو آپ لوگ لے سکتے ہیں الحمدللہ سے وہاں پر بھی آپ کو بہت بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا یہاں پر میں نے ون پاؤنڈ کا جو ہے وہ میں نے کےک بنایا تھا یہ مویسٹ کیک ہے تو اس کی وجہ سے میں اسے ابھی تو سوک نہیں کر رہی ہوں اگر آپ کرنا چاہو تو آپ تھوڑا سا ملک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ سوک کر سکتے ہیں اس کے اندر میں وائٹ چپ اٹ کر رہی ہوں چوکلیٹ چپ جو ہوتی ہیں وہ میں اٹ کر رہی ہوں چوکلیٹ چپ کو ہمیشہ فریج میں رکھتے ہیں گرمیاں ہے باہر نہیں رکھنا آپ نے فریزر میں نہیں رکھنا اس کو فریج میں رکھنا ہے لائٹ کولنگ کے اندر آپ چاہے ڈاک چوکلیٹ چپ ہے وائٹ چوکلیٹ چپ ہے آپ لوگ فریج میں رکھو گے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں اس طرح کر کے ساری لیئرز کو میں نے لگا دیا اور یہ ساری چوکلیٹ گناس جو انا میں اس کو پر کور کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو میں اوور نائٹ کے لیے فریز میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور اچھی والی کولنگ میں رکھنا ہے لائٹ کولنگ اگر آپ کی فریز کی نیچے بیس جو لائٹ کولنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ فریزر میں فریز میں کولنگ بہت سلو ہوتی ہے کچھ میں بہت تیز ہوتی ہے تو اگر نارمل ہے تو آپ نے اس ٹیمپریچر پر اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھنا ہے یہ سٹیبل ہونا چاہیے ہمیشہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اتنے سارے سالوں کی بیکنگ جرنی میں میں نے یہی سیکھا کہ آپ نے جب بھی کیکس پناہنے تو ان کو اس کو جو ہے آپ نے فروزن کر کے آگر ڈیلیور کرنا ہے آپ نے ابھی کیک بنایا تو اگر ہائٹیٹ کیک نہیں ہے اور تھوڑی دور ہی جانا ہے اس نے تو اٹھ سوکے لیکن اگر آپ نے کہی دور تھوڑا سا بھیجنا ہے گرمیوں کا موسم ہے تو آپ نے اس کو رات بھر اس کو فریج میں رکھا رہنے دے اچھی والی کولنگ کے اندر اور اس کے باد اس کو ڈیلیور کریں یہاں پر یہ فلاورز ہوتے ہیں تو یہ فلاورز آپ لوگ کسی بھی شاپ وغیرہ سے مل جاتے آپ کو سارے جو کلر کے جس تر ہلکے س پنگ وائٹ ریبن وغیرہ میں ایک باکس میں رکھے ہیں اور یہ آپ کو کہیں سے بھی سستے ملے آپ لے لیا کریں کیونکہ یہ کام ہی آتے ہیں جو وائٹ والے بڑے چھوٹے ہوتے تو یہ فلاورز ہیں بڑے کام آتے ہیں میں اس طرح سے چاہیے ہوتے تو میں اس طرح سے کٹ پانی بھڑ دیکھ ڈال روپے ڈال ڈال سکر ڈیپ کر دیکھ ڈال ڈال دو ڈیپ سکر ڈیپ ڈیپ شکر ڈیپ دو اچھے ڈیپ لگ ڈیپ گھ جائیں جی تو اس لئے کوئی یشو نہیں ہوتا ابھی دیکھیں میں نے اس کا ٹوری میں ڈال کرنا تو کیک کو میں نے رکھ گیا تھا اوورنائٹ تو یہ کریم بھی ساتھ میں اوورنائٹ ہی بٹر کریم ہماری امریکن بٹر کریم ساتھ ہی پڑی رہی تھی تو ابھی جب صبح میں نے اس کو اسیمبلنگ کرنی تھی کیک کو تو پھر میں نے ڈیکوریٹ کرنا تھا کیک کو تو میں نے کیا کیا میں نے اس کیک کو جو ہے نا کریم کو تھوڑا سا مائکرو ویو چند سیکنڈ کے لئے مائکرو ویو کیا تاکہ یہ مکس کر لوں تو بہت اچھے سے لگ سکے اب کیک فروزن ہے ٹھیک ہے تھنڈا یخ ہے اس کے طور پر جیسے ہی میں اس کی امریکن بٹر کریم کو اپلائے کر رہی ہوں تو کیا ہو رہا ہے یہ بہت جلدی سے سیٹ ہو رہی ہے حالانکہ اتنی گرمی ہے لیکن یہ فوراں سے بہت اچھے سیٹ ہوئی ان الحمدللہ بہت اچھا ورگ کرتی ہے آپ نے اس کو پھر جیسے کیک کو ڈیلیور کرنا ہے آپ نے ایک بجے بنا لیا اور آپ نے چار بجے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دو گے باکس کے اندر ڈالو اور فریج میں رکھ دو اچھا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ لگا لی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جو بج جاتی ہے اسے کلنگ ریپ کر دیں اور اے ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھ دو اسے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کر رہی ہوں اس کو آرام سائٹس جو اس کی نیٹ کر لیا ہے میں نے بہت آرام آرام سے اور یہ ایزیلی نیٹ ہو جاتی ہے یہ ویپ کریم کی طرح تنگ نہیں کرتی یہ کریم بہت سٹیبل ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ لوگ اب بھی آرڈر ورک لے خاص طور پر گرمیوں میں تو کوشش کریں اپنے کلائنٹس کو کچھ نیو دیں میں نے اپنے کسٹمرز کو دیا تھا جن کو معلوم نہیں تھا کہ امریکن بٹر کریم کیا ہے بہت بٹر کریم میٹھی ہوتی ہے بہت زیادہ اس طرح کی ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا تھا میں نے کپککس آرڈر پر بنائے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا آپ دو دو کپککس آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں تو ان پر میں نے بٹر کریم لگا کے ان کو ٹیسٹ کروایا تھا کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا کیک میں ٹیسٹ آئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹمر وہ کہے گا ہمیں ہمیں کیسے ٹیسٹ کریں تو آپ کپکک ایک اوپر اس کی ایزی لی آپ لوگ کر سکتے ہو ابھی میں نے اس کو سیٹ کیا اور جو کورنر سے وہ میں نے نیٹ نہیں کیا کیونکہ آج کار یہ ٹرینڈ پیر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے چھوٹے والے گولڈن پرس میں نے لگائے بڑی والی تھوڑے سے گولڈن بولز لگائی ہیں میں نے اس کے بعد یہ جو فلاورز تھی دو فلاورز ریڈ اور ایک فلاور میں نے وائٹ کل لگا بڑا ہی پیارا لگتا ہے ریڈ کے ساتھ بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے میں نے یہ لگا دیا اور اس کے بعد میں سائٹ پر بلکل وائٹ کے چھوٹے چھوٹے لگاؤں گی اور اس کے بعد ہمارے گولڈن فلیکس جو ہمیں ملتے ہیں بہت ایزیلی مل جاتے ہیں بے کھاو سے بھی بے کھاوے سے بھی کہیں سے بھی آپ لوگ ایزیلی اب تو مل جاتے ہیں اس کی ایک لائن سامنے کی طرف لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا بیوٹی اس کی بہت اچھی بہت پیارا لک لگے گا سو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت سارے پوائنٹس آپ لوگ کے کلیر ہوئے ہوں گے اگر آپ لوگ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں تو پہلے اپنے کسٹمر کو جو ہے نا وہ کپ کی ایک سکیوپ پر لگا کر دیں ان کو فٹی ٹیسٹ کروائیں بٹر اچھا ہونا چاہیے اور ونیلہ ایسنس بہت اچھا ہونا چاہیے تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کی یہ کریم کیسی بنی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس میں ہر طرح کا کلر کر سکتے ہو کلر کرنے کا میتھرڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور یہ بلکل ریڈیو ہو چکا ہے اور دکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب آپ نے اس کو اٹھا کے ڈبے میں ڈالنا ہے باکس میں ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو فریج کی لائٹ کولنگ میں رکھ دینا ہے چاہیے چاہیے چار گھنٹے چاہیے آٹھ گھنٹے چاہیے دس گھنٹے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ